ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج پھر سے ہر بار کی طرح راجستان کے ایریا سے ایک اور گائیوں کی سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے پہنچے ہیں جی شہلا ڈیری فارم اور اپراپر اڈریس کی اگر بائی سب کے بات کروں تو خاص گنگا نگر شہر کے بائی سب رہنے والے ہیں جی یہاں پر یہ ڈیری فارم بنا ہویا جی اس سے پہلے بھی کافی بار آپ نے اپنے چینل پر بائی سب کے گھر سے ڈیری فارم سے ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو جی سپیشلی گائیوں پر کام کرتے ہیں گائی اچھی کوالٹی کی کروس بریڈ میں اور پیورٹی والی گائی ہر بار سستے داموں میں بائی سب کے پاس رہتی ہیں جی آج بھی اسی طرح سے ٹوٹل نو گائی ہے ایٹ پریزنٹ ان میں سے تین گائی سیل ہو چکی ہیں چھے گائی ابھی سیل ہونی باقی ہیں جی ڈیٹیل باتشیت بھائی سب کے ساتھ کریں گے اس سے پہلے جن میرے بھائیوں نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی جی آئیے جی باتشیت کرتے ہیں جگو بھائی کے ساتھ اور ایٹیل ان کے کام کی اور گائیوں کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سسری کا جی سسری کا بھی جی کیسے ہو جگو بھائی بڑی آجی بڑی آجی آپ سناؤ بہت اچھے جی اور گھر پریوار کام کاج بڑی آجی ملان میں اور چھیلہ ڈیری فارم چھیلہ ڈیری ہاں جی پدمپور بائی پاس پدمپور بائی پاس کے بلکل اوپر اپنی ڈیری ہے جی ہاں جی جب سارا شریگنگان اگر شہر کروز کر کے پدمپور شہر کی طرف جاتے ہیں جی تو بلکل جو چونک پڑتا ہے جی چونک کے اوپر پدمپور بائی پاس والا ہاں جی کوئی اس کے اوپر اپنی ہاں جی بھائی سب اس سے پہلے دو تین ویڈیو آپ کے گھر سے میں نے بنائی ہے دو ویڈیو بنائی ہے پہلے سر اور سب سے پہلے تو بات کروں گا جی جو سب سے پہلی ویڈیو آپ کے گھر پر بنائی تھی جی سر اس کا ریسپونس کیسا ملتا ہے بہت اچھا ریسپونس ابھی بھی چل لی ہے سر ابھی بھی ریسپونس ہے اس ویسی گئیوں کو ابھی بھی آج بھی کسٹمر مانگ رہے ہیں اور کتنا ٹائم اس ویڈیو کو ہو گیا نو دس مہینے اور ابھی تک فون کول آ رہے ہیں ابھی تک فون کول آ رہے ہیں میرے کو بھی کافی بھائیوں کے فون بھی آتے ہیں اور میں اگر کمنٹ کی بات کروں تو کمنٹ بھی اس ویڈیو پر ابھی تک لوگوں کے آ رہے ہیں کچھ بھائی دام پوچھتے ہیں جی ان گائے ہوگا جی جو گائے اس ویڈیو میں بھارلے دیشوں تک کہا گیا جی پاکستان تک کفون آگے اس گائے گھلی ہے صحیح بات ہے جی جی سوٹ بھائی آج کیسی کیسی گائے کتنے دام والی گائے دکھانے جارہے ہیں سر سب نورمل دام نہیں ہے ہاں جی کوئی ساٹھ پینسٹھ پچپن مبع Thai کی گائے ہیں اسی رینج گائے ہیں بھی اسی رینج والی ہیں . lawsuit. 32 دودھ کی ایوریج ہے بیس پلس ہے جی پچیس ہے اٹھائیس ہے تیس ہے بتیس ہے الگ لگ دودھ کے لگ لگ اگر کم سے کم بات کرے تو بیس لیٹر بیس لیٹر ہے جادہ سے جادہ تیس بتیس تک ہے جی اور جادہ تر اگر آج دیکھو تو کراس بریڈ میرے حساب سے جادہ ہے جی جی تھوڑی بہت کراس بریڈ بھی ہے کراس بریڈ بھی ہے اور ویسے اپنے کام کے بارے میں تھوڑا چند شفتوں میں بتا دیجئے اون لائن آف لائن کا کیسا آپ کا کام ہے جی کہاں کہاں پر آپ گائے بیٹھے رہے ہیں سر گائے تو ہاں جی مہاراسٹر میں بھی جا رہی ہیں اور ادھر پونہ میں بھی ہر جگہ مانگ رہے ہیں گجرات میں جیادہ مانگ ہے ہاں جی چلو اچھی بارے گجرات کے اندر جیادہ جا رہی ہے آن لائن ہی جا رہی ہیں ابھی بارڈ میر میں جہپور میں گئی ہیں چورو میں گئی ہیں ہاں جی ہر جگہ جا رہی ہیں جی صحیح بات ہے کہنے کا مطلب جہاں جہاں سے آہ جہاں سے کوئی ملگواتا ہے ہاں جی تو لیکن جو کسٹمر اپنے پر بشواش کرتا ہے وہ آن لائن مگوال لیتا ہے جی ہاں جی تو کیا ہے آج کل فراؤڈ زیادہ چلے ہوئے ہیں تو کسٹمر بھی ڈرتے ہیں جی اسی لیے بہت سے کسٹمروں کہتے ہیں کوئی بات نہیں سر اگر آپ یہاں آکے لینا چاہتے ہو تو یہاں آکے لے جاؤ کوئی دکھت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے میرے حساب سے بہت ہاں جی اس سے کیا ہے ایک بار اپنا آہ کانفرنس ہو جائے گا آگلے سے رو برو مل جائیں گے تو اس سے کوئی دکھت نہیں ہوتی اگلے کوئی پیسہ ڈالنے میں یا کسی بھی چیز کا کوئی ٹنشن نہیں رہتی ہے اوکے جی آپ کی اور سے کہنے کا مطلب کہ کھلی شوٹی ہے کہ جیسے کسی بھائی کو پسند آتا ہے جیسے کام کر لے جی جی صحیح ہے چاہے گھر بیٹھے مگواؤ چاہے ادھر آ کر مگواؤ ادھر کوئی آتا ہے تو رہنے بہنے کی سوویدہ سوویدہ آپ نے فرم کے اندر ہی ملے گی کھانے کی پینے کی سب سوویدہ اور بہت سے کسٹمروں کو ایسا بھی کہہ رکھا کہ سر پیسہ ساتھ میں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ بعد میں اپنے فون پر کھاتے میں دلوالیں گے ساتھ میں رستے میں آتے بہت سی دکھتے آتی ہیں تو اس کارن ساتھ میں پیسہ ویسا لے کے آنے کی بھی کوئی جرورت نہیں ہے اوکے جی اب ایسا کیجئے جگو بھائی پھر ایک کر کے گائے چلاتے ہیں جی جرورت چلاتے ہیں پھر باچیت ساتھ میں کرتے ہیں ہاں جی دوستو باچیت کافی ہو گئی اب سیلیکٹڈ گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے سٹارٹنگ کرتے ہیں جی اس بہت اونچے کت کات کی بلکل تاجی بیائی ہوئی گا اسے ڈیٹیل اس کی جگو بھائی سے جانتے ہیں ہاں جی جگو بھائی ایک بہ رورے کو لے آئیے بھائی سر جگو بھائی ڈیٹیل بتائیے جی سر یہ بیانے بھائی ابھی ابھی دو تین منٹ میں بچہ دے دے گی اچھا میں نے سوچا کہ ابھی بیائی یہ گئی نہیں سر ابھی بچہ دے دے گی ابھی دیں گھنٹے میں بچہ دے دے گی یہ تیسرے بیاند میں سر تیسرے بیاند میں اور کتنے کی دودھ بڑی ہے جگو بھائی یہ ہے سر 32来brى دودھ دینے بڑی کا ہے 32-35 لیٹر تک دودھ دے گی اور سیل کے لیے آبیلیبل ہے جسě سیل کے لیے آبیلیبل ہے اور کیا دام جگو بھائی اس کا رکھا کریں سر اس کا دام تو پچھتر ہزار پہ کر رہے ہیں سیونٹی فائیو تھاؤزن دو سو پچھتر ہزار اس گائے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے جی قوالیٹی آپ لوگوں کے سامنے بیانے کے لیے بلکل تیار ہے جی وہ آپ لوگ کے سامنے دیکھ سکتے ہو اور 32 ایمتیس لیٹر دودھ بھائی سب بتا رہے ہیں جی اتنا دودھ دے دے گی جگو بھائی فائنلی رہے گا جا موقع پر کچھ نہ کچھ مان سمان ہو جائے گا جی بان دو بھائی سب نہیں اس کا تو سر فکس میں کیا ہوا ہے بلکل فکس ہے جی اس سے آگے دوسری گا اس سے آگے دوسرے نمبر پر یہ ایک اور کراس بریڈ کی اچھے وزن والی گائے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی چلانے پھرانے میں تھوڑی جگہ کی کمی ضرور ہے دوستو اڈجسمنٹ آپ لوگ کیجئے گا ڈیٹیل اس کی جگو بھائی سے جاتے ہیں ہاں جی جگو بھائی ڈیٹیل بتائی سر یہ ابھی گبن ہے بیانے کے ابھی سات آٹھ دن باقی ہیں سات آٹھ دن ابھی کونسے بیانت میں بھائے گی جیا سر دوسرے میں بھائے گی دوسرے بیانت میں بھانے کے لیے ابھی سات آٹھ دن دوستو یہ گائے لے جائے گی اور کراؤس بریڈ میں ہے تو کتنا دودھ بھائی سب آپ کے حساب سر یہ دودھ ڈال دے گی پچیس اٹھائیس لیٹر کے بیچ میں پچیس سے اٹھائیس لیٹر جی سر اور کیا دام رکھا گیا بھائی سر دام اس کا ساتھ ہزار پرا ساٹھ ہزار دوستو اس گائے کا دام رکھا گیا ہے پچی سے اٹھائیس لیٹر دودھ بھائی سب بتا رہے ہیں کہ امید ہے اتنا نکالنے کی اور ابھی بیانے والی ہے جی کچھ ٹائم لے گی کوالٹی وائز گائے آپ لوگ اچھی طرح فیس سے بھی کوالٹی اس کی دیکھ کر چیک کر سکتے ہو جی ڈیٹیل بھائی سب نے بتا دی ہے ساٹھ ہزار بتایا بھائی سب ہاں جی سر ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار اس کا دام رہے گا جی تیسرے نمبر پر یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھا رہے ہیں ڈیٹیل بھائی سب سے جانتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہاں جی جگو بھائی ڈیٹیل اس کی بھی بتائیے سر یہ ابھی صبح بھی آئی ہے آج صبح کی بھی آئی ہے کونسے بیانت میں یہ دوسرے بیانت میں بھی آئی سر دوسرے بیانت میں اور کتنے دودھ بھائی ہے سر یہ ہے پچیس اور چپیس لیٹر دودھ ڈال دے گی پچیس پلس والی ہے جی اور یہ بچہ کیا دی ہے جی اس نے بچہ پیچھا فیمیل ہے سر بچڑی ہے جی اور کیا دام بھائی سب اس کا رکھا گیا سر اس کا دام پچپن ہزار پر فیکس اینڈ پرائز پچپن ہزار فائنل پرائز رہے گا جی پچپن ہزار دوستو دام رکھا گیا جی پچیس شبیس لیٹر دودھ کی امید بھائی سب بتا رہے ہیں جی آنچل کا سائز گیپ وغیرہ بہت اچھا ہے آج صبح کی بچہ بچڑی ہے جی اور فائنل دام پچپن ہزار بھائی سب نے بتایا جی اس سے آگے چوتھی گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ ایک اور کروس بریڈ کی اچھی قد وزن والی گائے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی لیندھ بہت لمبی ایس کی فیس سے کوالیٹی دیکھئے ڈیٹیل بھائی سب سے جاندے ہیں ہاں جی جگو بھائی ڈیٹیل بتائیے سر جی دوسرے بیان میں بیائے گی دوسرے بیانے کے آٹھ دس دن باقی ہیں اور بہت شانت سباب کی ہیں یہ ہاں جی رنگ روپ کی بھی شاندار ہے جی قوالیٹی بھائی اچھی گائے ہے اور کتنے دودھ بڑی ہے بھائی سر یہ دودھ ڈال دے گی پچیس پلس پچیس پلس ابھی تو اڈر کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو بنانا شروع کیا جی اور کیا دام بھائی اس کا رکھا گیا سر دام اس کا پینسٹ ہزار پہ پینسٹ ہزار دوستو اس کا دام ہے قوالیٹی آپ لوگوں کے سامنے رنگ روپ سے شاندار آنچل کا سائز گیپ اڈر کی شیپ بہت اچھی ہے ملک مین بہت اچھی ہے اور دام بھی بھائی سب نے بتایا جی اپنے حساب سے آپ لوگ دام لگا کر یہ گائے خرید سکتے ہو اس سے آگے پانچویں گائے دکھاتے ہیں اس سے آگے یہ ایک اور کروس بریڈ کی پانچویں گائے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی ڈیٹیل بھائی سب سے جانتے ہیں سب سے خاص بات جو اس گائے میں ہے چلو ہائٹ تو اس کی میڈیم ہے لیکن اڈر کی شیپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اکتم فٹنگ والا اڈر ہے آنچل کا سائز گیپ آپ لوگوں کے سامنے پچیس پلس دودھ بھائی سب بتا رہے ہیں کہ کروس بریڈ میں ہے تب ہی بھی اتنا دودھ دے گی جگو بھائی کیا دام رکھا گیا جی سریج کا پرائیز ہے باسٹھ ہزار پہ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ باسٹھ ہزار اس گائے کا دام رکھا گیا جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی رنگ روپ سے شاندار ہے ڈیٹیل بھائی سب نے بتائی ہے جی اور اڈر کی شیپ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آنچل کا سائز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گیپ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تب تک بھائی گی ٹائم اچھا خاصا اگر لے گی تو اڈر کی شیپ اور بھی فٹ ہو جائے گی اس سے آگے ایک اور گائی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے آگے چھٹے نمبر پر یہ ایک اور کروس بریڈ کی گائی دکھا رہے ہیں جی تاجی بھائی ہوئی ہے ڈیٹیل بھائی سب سے جانتے ہیں ہاں جی سر سر اسے بھائی کو ہاں سات آٹھ دن ہو گئے پیچھے بچڑا ہے اس کے کون سے بیانت میں بھی یہ دوسرے بیانت میں ہے سر دوسرے بیانت میں سر یہ دودھ ڈال دے گی 22-23 لیٹر 22-23 لیٹر ابھی آج چھے سات دن کی بھی آئی ہے 15-16 لیٹر ابھی دودھ تیار ہے نکالنے والا کوئی بھی بھائی دو ٹائم تین ٹائم ملکنگ کر کے دیکھنا چاہئے تو دکھا سکتے ہیں اوکے جی اور پچیس پلس تک چلی جائے گی ہاں جی چلی جائے گی سر اوکے بچڑا ہے سر بچڑا وہ بھی سامنے ہے اور کیا دام بھائی 45,000 یہ تو جگو بھائی اپنی آج والی گائیوں کی ڈیٹیل ہوگی جی سر پانچ چھے گائی ہم لوگوں نے دکھا جی کچھ گائی جو سیل ہوئی ہیں وہ نہیں چلائی جگو بھائی اس کے علاوہ اگر وہ پہلی ویڈیو کی بات کریں ویسی گائیوں کی کوئی بھائی ڈیمانڈ کرتا ہے تو مل جائیں گی ہاں جی مل جائیں گی سر کتنے جیسے 40-45 لٹر ہاں جی 45 لٹر میں گئی تھی تو کیا دام آج وہ جو دونوں گائی تھی سر وہ امرت سر میں گئی تھی امرت سر میں ہاں جی امرت سر میں گئی تھی انہوں نے ان کے نیچے 40-42 لٹر دودھ دیکھے گائی کے نیچے نکڑا ہے سر اوکے جی اور آج کل کیا دام چل رہا ہے جی پھر بیسی گائی آج کل پہلے سے اسے تھوڑا ڈون ہے سر دام تو پہلے اس جتنا دام نہیں ہے وہ تو جنوری فروری کا دام تازہ ہے صحیح ہے جی تو ابھی کیا ہے میں بھی تھوڑی اتنی بڑی گائی نہیں لا رہا ہوں تھوڑا بہت کیا ہے گرمی کا گرمی ہے جی ایک پشو منڈیاں وغیرہ بند ہو جاتے ہیں جی تو اسی بیماری کی وجہ سے تھوڑا ابھی بھی لوگ کسٹمر باہر سے آنے سے ڈر رہے ہیں کسٹمر کم آ رہے ہیں لنپی کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں لیکن میرے پاس جو جتنا بھی آج مال کھڑا ہے یا میں ان دنوں میں سیل کر چکا ہوں تو سر لنپی میں سے بھگوان کی دیار ہے یہ میرے فرم کے اندر لنپی نہیں پانچی اگر کسی پشو کو بیماری پہلے آئی بھی ہو جو ابھی تندرست ہو چکا ہے تو اس کی سکن پر دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ پشو کو پہلے بیماری ہے لیکن بھگوان کی دیار ہے سر اپنے فرم میں لنپی کی شکیت آئی نہیں سر اور بینسے جگو بھائی ان دنوں میں کیسا دام چل رہا ہے سر بینسے بھی میں نے ابھی بینس کا کام بھی چلو کیا ہے چار پانچ پانچ سات بینس ل آگے میں نے سیل کی ہے تو ابھی بھی دو تین بینس باہر خرید رکھی ہے ایک بینس یہ کل ہی سیل ہوئی ہے سر یہ بینس سیل ہو گئی ہے یہ کل سیل ہو گئی سر کتنے دودھ بڑی ہے جگو بھائی ہے یہ دودھ ڈال دے گی سر سولہ سترہ لیٹر دودھ ڈال دے گی بیانے والی ہے بھی کہ بیائی ہوئی ہے سر پیچھے کٹی ہے اس کے کٹڑی پیچھے ہے جی کھل کے چلا دے بجن اور کتنے سولہ سترہ لیٹر دودھ آگے ہو گئے ہیں دوسرے بیاند میں بیائی ہے سر یہ دوسرے بیاند میں ابھی چھے سات دن کی بیائی ہوئی ہے تھوڑا خواب بھی کم رہی تھی تو ابھی کیا ہے بینس تیار ہو جائے گی تو ابھی بھی آج بھی اس کے نیچے دس بارہ لیٹر دودھ تیار ہے سر کسی ویپاری بھائی نہیں خرید دی ہے جی کیا ہاں جی ویپاری بھائی نہیں تو دام بتا سکتے ہو جا نہیں بتا سکتے جی سر بتا دیں کہ دام تو کوئی بات نہیں ہے کتنے میں دی ہے جی یہ ستتر ہزار میں بھی کیسے لگے ہیں سیونٹی سیونتھ ہاؤزڈ میں ستتر ہزار تین کام اسی ہزار میں دی گئی ہے جی سر اور موبائل نمبر ہے چھانوے چار سو چورانوے ستی آون نو سو اکاون اوکے جی دنیواز جگو بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے ہاں جی دوستو یہاں تک تھی ہماری یہ ویڈیو کانٹیکٹ نمبر بھائی سب کا سکرین کی اوپر چل رہا ہے جی کسی بھی بھائی کو ان میں سے کوئی بھی گائے پسند آئے جب بینسوں کے ریلیٹڈ ان سے بات کرنی ہو تو آپ لوگ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آنے والی اور ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تھانکس فر واشنگ کیپ سپورٹنگ